اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو قرآن پاک کے اندر کوئی لفظ یا جملہ تلاش کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ بتاؤں گا اردو میں تلاش کرنی ہو تو تو اس میں میں آپ کو اس کا استعمال موبائل فون اور کمپیوٹر دونوں پر بتاؤں گا کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس موبائل فون ہوتا ہے تو اس لیے میں پہلے موبائل فون کے اوپر اس کا استعمال بتاؤں گا تو ویب سائٹ کا اڈریس ہے قرآن ایکسپلورر ڈاٹ کام اس کے میں سپیلنگ بتاتے تھا ہوں تو موبائل فون پر جب اس کو کھولیں گے تو اس میں ایک گرین سا بٹن آ رہا ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا قرآن پر بریکٹ میں لکھا ہوگا موبائل فرنڈی تو اس پہ کلک کر لیں تو یہ زیادہ اچھی آپشن ہے اس کے علاوہ ایک سمپل بھی اس کا ویو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں وہ اس میں اپشن جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے ہے تو اس ویب سائٹ کو کھولیں گے موبائل فون کے اوپر تو اوپر آپ کو ٹاپ پہ قرآن لکھا ہوا آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ایک ڈراب ڈاؤن کھل جائے گا اور اس میں ایک سرچ کی اپشن آ رہا ہوگی تو اس سرچ کی اوپشن پہ آپ آئیں گے تو ایک تو جہاں پہ باکس ہوگا سرچ ٹیکس تو آپ کے موبائل فون کے پر اردو کی بورڈ انسٹال ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو ٹائپ کر سکیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ تین باکسز ہیں تو ایک نیچے والا جو باکس ہے اس پہ اگر آپ کلک کریں تو اس میں آپ کو مختلف زبانیں آ جائیں گی اس میں ایک اوپشن ہے اردو آل یا پھر اگر آپ کوئی مخصوص اردو کی ترجمے میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ اس اردو کی ترجمے کو منتخب کر لیں اور دوسری کسی عموماً پورے قرآن پاک میں تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آل چپٹرز ہی لکھا ہونا چاہیے اور اوپر آپ ٹیکس کریں اور سرچ پر کلک کر دیں تو یہ پھر آپ کو لسٹ نکال دے گا کہ جو بھی لفظ آپ نے ٹائپ کیا ہے یا جملہ ٹائپ کیا ہے وہ قرآن پاک میں کسی جگہ آیا ہے یا نہیں تو اسی کا استعمال ابھی ہم کمپیوٹر پر دیکھتے ہیں وہی ویب سیڈ آپ قرآن ایکسپلور کمپیوٹر پر کھولیں اور اسی طرح گرین بٹن پر کلک کریں جس میں موبائل فرینڈلی لکھا ہوا ہے تو اس میں ٹاپ کے اوپر ہی آپشن سرچ کی لکھیوی سامنے ہی آ رہی ہے تو اس پر آپ کلک کریں تو اسی طرح تین باکسز آ رہے ہیں سرچ ٹیکس میں آپ ٹیکس ٹائپ کریں اس پر کلک کریں اردو میں آپ کا کیو بورڈ کمپیوٹر کے اوپر ہونا چاہیے اس پر آپ ٹائپ کریں اردو میں پھر آپ اس میں انگلیش آل لکھا ہوگا اس کو سلیکٹ کر کے اردو آل کر دیں یا کوئی ایک مخصوص ترجمہ کرنے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اور سرچ پر کلک کریں گے تو پھر آپ اردو میں سرچ کر سکیں گے لسٹ آ جائے گی آیات کی اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کی وہ تفصیل کھول دے گا تو آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کس طرح ہم قرآن پاک کے اندر کوئی ایک لفظ یا جملے کو تلاش کر سکتے ہیں اردو میں بہت بہت شکریہ السلام علیکم